سر بلکل اجازت ہے سر آپ تو ایکسٹرہ خوش ہوں گے آج گھر میں بھی ٹکٹ آیا ہے ملکہ مہناز پیزی نگاروں کے سامنے میں بھی کچھ عارف کر سکتا ہوں جو آپ کی خوشی ہے اس کے اندر ایک چیف منسٹر لگ رہا ہے مجھے مجھے افسوس ہو اپنے شاسیوں کے اوپر کہ ان کے نظروں میں اتنے در نام لے لیے حفان خان یادی چٹا ہی نہیں ہے بھائی جان جس وقت جس کو چیف منسٹر بنوانا ہوتا ہے اس کے نام نہیں لیے جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ سکتا کر رہے آپ میں ساری جانتا ہوں عمران خان صاحب کے بعدے میں مجھے ساری پتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا میں کیا سوچ رہا ہوں بات یہ ہے جی کہ جو شاوی صاحب نے نکایا ہے نا کہ عمران خان صاحب مجھے کہ on the face of things he owes me something تو میں نے خیال رہا ہے یہاں پی بیک ٹائن اور آسان کو بنا دے جی میں سے ویسے بھی وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے در جب بزدار ایک سوچ رہا بن جاتا ہے نا تو اس لئے تو فواد چوجی صاحب ہو سارے ہو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی بن جائیں تو پہ ایک یہیں پہ بیٹھے ہوئے تفسر بھی آیا ہے یہ کوئی شو لائٹ چل رہا ہے اور تفسر آیا ہے جی کہ محمل کے کمنٹ سے اوپر انہیں کہی محمل کا پرابلن مسئل تو یہ ہے کہ محمل کی پارٹی سپائل ہو گئی ہے فواد چوجی صاحب کو ٹھیکٹ نہیں ملا ایسا ہے محمل اس لئے محمل ایسا ہے اس لئے محمل اتنا محمل اتنا محمل اتنا آپ کس کو ووٹ دیں گے آپ ووٹ سار ناہی ساب آپ بتائیں آپ بتائیں آپ ووٹ دیں گے پیٹی آئے کا ووٹ دینا ہی پڑے گا کہ نہیں کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے مجھے کفار جی فوج میں سمجھ لیں یا میرے بیٹے کو کفار جی فوج میں سمجھ لیں ہم تو آپ نے سامنے ہیں ہماری کلاروں کے بیٹے کے ساتھ دشمن ہی کر لی کیوں میں بتاؤ کیوں کیوں نام لے دیا ہے ہم سب کی حفیظ نیازی صاحب نے آج ان کا نام لے کے بڑی زیادتی کی ہمارا بھی بتی جائے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کا حق بھی ہے قربانی بھی ہے کمیٹمنٹ بھی ہے سب کچھ ہے خان صاحب کے نزدیک بھی ہے پھر کیا وصلہ ہے رشتہ بھی ہے کہ وہ وزیراعلا بنے ہم اس لیے نام نہیں لے رہے تھے کہ بھئی ہم نے اگر ان کے حق میں بات کی تو بس اس کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا اب آفیظ نیازی صاحب جی نیازی صاحب چلے نیازی صاحب سن لے نا نیازی صاحب کی بھی سن لے اب سیریوس تدزیہ سن لے ایک نہیں ایک پہلے اور بھی ساوی صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ سارے جیل میں گئے تو کمپرمائز ہو گئے ہیں تو اس میں حسان ایکسپشن ہے وہ جیل میں بھی کیا کمپرمائز بھی نہیں ہوا باقی حقیقت یہ ہے لینا کہ ساوی صاحب نے یہ ساوی صاحب نے جو تفسر کیا ہے نا بڑا ہی کمپریہنسیولی کیا ہے مجھے تو سہولت ہے کہ میں عمران خان صاحب کو اچھی نہ جانتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے یہ تفسر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بجائے یہ ان کے ساتھ رہیں گے جو ان کا مائن پڑھنا جس طرح کولمز ہو یا جب انہوں کومنٹس آتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب نے چھبی سومبر کا جب دھنہ سٹارٹ کیا تھا تو اسے ایک دن پہلے سال کوٹ میں مہرے کالج میں جلسے کر رہے تھے وہ جلسہ کیا تو انہوں نے ایک بات کی تھی جس کو میں پہلے بھی دو دورا چکوں کسی اور کونٹسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے اندر میٹنگ میں بات نہیں کرتا کہ میری بات میرے بندے پوچھا دیتے ہیں اس کا انشار تک یہ جلسہ عام میں کہیتی لائف پورڈرام کے اندر ہم سارے سن رہتے ہیں اب پہلی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جنویلی سمجھتے ہیں اور ان کے اندر میں بات بتا رہا ہوں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ بات سب سے چھبا کر رکھی ہو کہ شاویل پریشی، اسحاد دنبر، فواد چودری یہ سا کے سردشن کے آدمی ہے پروی سردشن کے آدمی ہے جب ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے تھے لینہ تو وہ یہ کسر میں جب سوفت پیش دے رہے تھا سردشن کو بات کی بہت لوگ کے بارے انہوں نے پتہ ہے کہ سردشن کے ساتھ کمپرمائیتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پارٹی جو ہے جیسے آپ جیسے دیکھ لیں کہ نیوازی جی پارٹی علیؑ میں ایک میری بات بتائی گا مجھے میں مکمل کروں بات میں مکمل کروں جلدی سے اس میں اس میں دیکھیں جی آپ ایک سواز شیف جو ہے اس کی حکومت حقیقت ہے کہ حکومت ہندر پرسن نون لکھ جتنا بندے تھے اسکاریشن کے بندے تھے پارڈی نواز شیف کی تھی اجزیکلی یہی کچھ عمران کے ساتھ علیؑ ریپیٹ ہونے والا ہے ان کا سواز شاہدی صاحب نے ایک اور بیڑے پتر کی بات کی ہے کہ جب یہ ڈسکوالیفائے ہوں گے جیل میں جائیں گے شامید پوریشی بہت سمجھدار آدمی ہے گہر آدمی ہے اور اگر میں جو شاہد لفظ میں کہوں گے تو بہت ایک زیرت آدمی ہے ان کو ساری جیمی سمجھا ہے ان کو اپنے ایک اٹیکٹ میں نے دینے ہیں میں نے گیم کچھ اور لے رہے ہیں اپنے آپ پاس تحریک ساتھ میمال وانسٹو آر ساتھ میں نے بیڑے کوئے تحریک انصاف میں ایکٹیو ہو تو یہ سمجھ کے کرنا کہ تحریک انصاف کو چلانے والا عمران خان نہیں ہوگا الیکشن کے وقت میں اپنے ذہن میں یہ رکھ رہا اس وقت تمہارا کیا وہاں پہ حشر ہوتا ہے یہاں ماما گرے گا اس کے بعد اسی طرح کرو گا اس سے تم بھانجھو لیکن ایک اور میں بات کرتا آپ نے عمران خان کو بھی میز گائیڈ کیا آپ اس کو بھی میز گائیڈ کر رہے ہیں یار یہاں پہلے کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے بنا دیا وزیر اعلیٰ مجھے میرا سب آتھ دینے مجھے پتا یہ کیسے پاس کس حال میں بنائے کب بنائے لیکن بند تو گیا نا سر مزید صاحب کی بات تو صحیح سر مجھے بھی پتا ہے ایک سیکن مجھے پتا ہے